عزیز طلبہ السلام علیکم تلنگانہ ڈیگری کالیجوں میں سال سوم سمسٹر چھے کے اردو نساب میں اردو ترجمہ و کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے تعلق سے معلومات پیش کی گئی ہیں اس سمسٹر میں اردو زبان دوم کے نساب میں کمپیوٹر کیا ہے کمپیوٹر کی اہمیت تاریخ و افادیت اور کمپیوٹر کے سافٹ ویر اور ہارڈ ویر کمپیوٹر کا آپریٹنگ سسٹم اس تعلق سے معلومات فراہم کی گئی ہیں اور امتحان میں سوالات آئیں گے اس کے دوسرے یونٹ میں اردو اور ان پیچ چونکہ اس کورس کے تیار کرنے کا مصد یہی ہے کہ سال سوم کے طلبہ کمپیوٹر کے تعلق سے اور اردو میں کمپیوٹر کیا ہے یہ ایک فنی معلومات ہیں اگر طلبہ ہمارے ان معلومات کو یاد کرتے ہیں اور اس کی عملی مشک کرتے ہیں اور کمپیوٹر چلانے کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر میں اردو میں ٹائپ کرنا سیکھتے ہیں اردو ڈیزائننگ سیکھتے ہیں تو فنی طور پر وہ ایک ہنرمند طالب علم کہلائیں گے اور اپنے ہاتھ سے کچھ کام کرتے ہوئے روزگار کے مواقع حاصل کر سکتے ہیں تو دوسرے یونٹ میں اردو ان پیچ کے تعلق سے معلومات فرام کی گئی ہیں ان پیچ کیا ہے کمپیوٹر میں اردو ٹائپ کرنے کا ایک شارٹ پیر ہے تو اس کی تفصیلات اور مختلف کی بورڈ فانس نوری نستالی خبطول وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہے اور تیسرے یونٹ میں ترجمہ نگاری رکھا گئی ہے کہ ترجمہ کی تعریف اور اردو ترجمہ کا آغاز و ارتخاء ترجمہ کی ضرورت اہمیت اور ترجمہ کی جو مشہور ادارے ہیں دارال ترجمہ جامع عثمانیہ اور دارال مصنفین یہ دو اداروں کے تعلق سے آپ کو معلومات فرہم کی گئی ہیں یہ کمپیوٹر کے کورس کی معلومات کے لیے جو ان کے نصابی کتاب نہیں ہے تو اردو میں جو کتابی سفارش کی گئی ہیں آئیے کمپیوٹر پر کام کریں فائضان کمپیوٹر اور افتدائی کمپیوٹر ٹریننگ اور ترجمہ نگاری اور ادھر اردو سارٹ پر کمپیوٹر کیا ہے ہم کمپیوٹر گائیڈ اور اردو اور عوامی طرح ابلاغ یہ کتابیں آپ کی جو ہے نصاب میں سفارش کی گئی ہیں یہ جو سٹیڈی مٹیریل تیار کیا گا ہے اس میں آل ہم کمپیوٹر کے ہارڈ ویر کے تعلق سے اور اس کے انپوٹ اور آؤٹپوٹ ڈیوائسز کے تعلق سے معلومات حاصل کریں گے تو ہم سب اتنا تو جانتے ہیں کہ کمپیوٹر فائض کی دور کی سق سے اہم ضرورت ہے یہ ایک ایسا مشین ہے جس میں بڑی تعداد میں معلومات جمع کی جا سکتی ہے اور جب ہم اس کو کمانڈ دیتے ہیں تو اس کے نتائج سکرین پر حاصل ہوتے ہیں اور اس کو پرینٹ بھی لے سکتے ہیں تو کمپیوٹر کیا ہے معلومات کو ذخیرہ کرنے ایک مشین ہے اب اس کے کمپیوٹر کی جو بنیاد ہے سوال ہے آپ کو کمپیوٹر کے ہارڈ ویر سے کیا مراد ہے کمپیوٹر ہارڈ ویر کمپیوٹر کے تمام ظاہری پرزوں آلات کو ہارڈ ویر کہتے ہیں یعنی ایسے آلات جنہیں ہم ہاتھوں کے ذریعے چھو سکتے ہیں جو وزن رکھتے ہیں جگہ گھٹتے ہیں اور ٹھوس حالت میں ہوں ہارڈ ویر کہلاتے ہیں انہیں اس کمپیوٹر کی ظاہری ساختوں مکمل کرنے کے لیے ہارڈ ویر ضروری ہیں مثلا کی بورڈ، ماؤنس، سی پیو مانیٹر، پرنٹر، سکینر اور سپیکر وغیرہ تو جو طلبہ کمپیوٹر دیکھے ہیں تو کمپیوٹر ظاہری طور پر مشین کی شکل میں جو ہوتا ہے وہ ہارڈ ویر کہلاتا ہے یہ کمپیوٹر کا جو سکرین ہے اس کو مانیٹر کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کام کر رہے ہیں اس کے نتیجے ہم کو کمپیوٹر کے سکرین پر ظاہرت ہے کمپیوٹر میں جو کام کرنے کا جو مین باکس ہوتا ہے سنٹرل پراسسنگ یونٹ اس کے اندر جو ہے یہ جو جو ٹبا ہے اس کے اندر جو کمپیوٹر کے بنیاد ہے مدر بورڈ ہے اس کے درمیان جو ہے ایک آپ کے میموری ہوتی ہے اور اس سے جو ہے سارا کمپیوٹر کام کرتا ہے انٹل کے نام سے عام تر پر آپ نے سنا ہوگا اور یہ سی پیو کولر ایک فیان ہوتا ہے سنٹرل پراسسنگ یونٹ یہ جو ہے یہی ہے جو یہاں پر درمیان میں مدر بورڈ میں لگا ہوتا ہے اور اس کے کارڈز ہوتے ہیں جار ویر ریم جو ہے رینڈم ایکسس میموری کے نام سے جو آج کل سکھ جی بی ریم یہ کمپیوٹر میں فوری معلومات کو آگے بڑھانے کا کام کرتا ہے یہ بھی ایک قسم کی ایس ایس لی ہے ہارڈ ڈسک ہوتی ہے جس کے اندر سالی معلومات محفوظ ہوتی ہے یہ جو ہے یہ بھی ایک الیکٹرک باکس ہے جو کمپیوٹر کو چلاتا ہے اور کمپیوٹر میں اگر ہم کوئی میڈیا پلے کرتے ہیں تو وہ سپیکر کے ذریعے باہر آتا ہے کمپیوٹر کو جو سارے کمانڈ دی جاتے ہیں وہ کی بورڈ کے ذریعے دی جاتے ہیں اور یہ ایک معلومات ہے جو کمپیوٹر میں ہم ہاتھ کے اشارے سے اس کو کمانڈ فراہم کرتے ہیں تو کمپیوٹر کے ظاہری شکل جتنے آلات ہیں وہ سب جو ہے کمپیوٹر کے ہارڈ ویر کہلاتے ہیں ایک معلومات پھر اس کو سمجھ جائیے کہ کمپیوٹر کے ظاہری پلزوں کو ہارڈ ویر کہتے ہیں کی بورڈ ماؤس سی پی او مانیٹر پرینٹر سکینر اور سپیکر کی بورڈ جس کے ذریعے ہم ٹائپ کرتے ہیں ماؤس جو ہاتھ میں ہوتا ہے اس کے اشارے سے کرسر کے ذریعے سے کمپیوٹر کے مختلف پرگرام کو کھولتے بد کرتے ہیں سی پی او سنٹرل پراسسنگ یونٹ ابھی جیسے کہا گیا اس کے اندر ساری چیزیں ہوتی ہیں اور مانیٹر سکرین کو کہتے ہیں پرینٹر کمپیوٹر سے کچھ بھی معلومات کو ہم پرینٹ کرنا ہے تو وہ جو ہے پرینٹر کے ذریعے اسکینر جو ہے یہ ایک مشین ہوتی ہے کمپیوٹر سے لگی ہوئی کہ کوئی کتاب بغیرہ کوئی تصویر کو اسکین کیا جاتا ہے تو بعد میں تصویر کی شکل میں پی ڈی ایف کی شکل میں ہم فائل بنا سکتے ہیں اس کے ذریعے سے ہم فائل میڈیا فائل کی آواز سن سکتے ہیں عام طور پر ایک ڈیجیٹل کمپیوٹر مندرجہ زیل چار اہم یونٹ پر مجتمع ہوتا ہے انپوٹ یونٹ آؤٹپوٹ یونٹ کنٹرل پراسسنگ یونٹ اور میموری یونٹ انپوٹ سے مرات معلومات کو داخل کرنے کی جیسے آؤٹپوٹ یعنی معلومات کو باہر لینے کی جیسے اور کنٹرل پراسسنگ یہ کمپیوٹر کے اندر جو دماغ ہوتا ہے وہ ساری چیزیں ہیں میموریز کے اندر ہارٹ ڈسک میں محفوظ ہوتی ہے ان اہم یونٹ میں ایک عام سارف کا راست تعلق انپوٹ اور آؤٹپوٹ سے ہوتا ہے عام طور پر کمپیوٹر کام کرنے کے لیے دو چیزیں زیادہ استعمال ہوتی ہیں انپوٹ آلات اور آؤٹپوٹ آلات کیونکہ سارف انہی آلات کے ذریعے کمپیوٹر کو اپنے ضروریات کے لیے استعمال کرتا ہے سارف سے مراد ہم لوگ کمپیوٹر استعمال کرتا انپوٹ یونٹس سے مراد ایسے آلات ہیں جن کے ذریعے سے ہم کمپیوٹر کو ڈیٹا یا ہدایت فرام کرتے ہیں کمپیوٹر میں کچھ بھی ہدایت کو داخل کرنے کے جو چیزیں ہیں وہ انپوٹ اب انپوٹ کے جو ہے مثلا کی بورڈ ہے ماؤس ہے جائے سٹیک ہے لائٹ پین ہے سکینر ہے اور سکینرٹری سٹورج دیوائس ہے جسے پین ڈرائیو ہارٹ ڈسک وغیرہ انپوٹ آلال ساری اور مشین کی درمیان رابطے کا کام کرتے ہیں تو یہ جو انپوٹ ڈیوائسز یہاں پر جو تفصیل آتی گئی ہے کی بورڈ ہے کہ ہم کمپیوٹر کے اندر کچھ بھی ٹائپ کر سکتے ہیں کچھ بھی کمانڈ دے سکتے ہیں تو کمپیوٹر میں اندر داخل ہونے کا پہلا اہم دریعہ جو ہے یہ جو ہے کی بورڈ ہے سکینر یہ ہوتا ہے کہ ایک مشین ہے جس کے اندر تصویر کو آپ کو کتاب کی صفحے کو سکین کر سکتے ہیں یہ ٹرائک بال ہے یہ یہ کمپیوٹر سے منسلک ہوتا ہے یہ بال کو گول پھرانے سے جیسے کرسر اور ماؤس کا ہوتا ہے وہ استعمال ہوتا ہے OCR یہ بھی جو ہے یہ ریڈنگ کا ایک مشین ہے اپٹیمم ریڈنگ کے نام سے اور کمپیوٹر کا جو ماؤس ہے اس کے ذریعے ہم کمپیوٹر کو مختلف ہدایت دیتے ہیں اور اس میں جو ہے جیسے آپ رائٹ کلک کرتے ہیں لیفٹ کلک کرتے ہیں تو اس میں آپ کے ڈیلیٹ کا اپشن آتا ہے کابی کا اپشن آتا ہے پیسٹ کا اپشن آتا ہے یہ بارکوٹ ریڈر آج کل دکانوں میں جو کمپیوٹر لگے ہوئے ہیں یہ بارکوٹ ہوتا ہے تو یہ جو بارکوٹ ریڈر اس کی خیمت کے تعلق سے جو ہے معلومات فرم جو ہے اسٹک بچے جو ہے اس کے ذریعے سے جو گیم کھلتے ہیں جو دائیں جانب بائیں جانب آگے پیچھے بریک مالنا یہ جو ہے اسٹک گیمز میں استعمال ہوتا ہے یہ سب جو ہے انکوٹ آلت ٹچ پینل آج کل جتنے بھی ٹچ کے جو ہے آپ کے فون ہیں یا آپ کے کمپیوٹر میں بھی لیپٹاپ ٹچ کا آگیا ہے تو اس کی مدد سے بھی ہم کمپیوٹر میں ہدایت جاری کریں ایک ٹچ پیٹ ہوتا ہے لیپٹاپ کے اوپر اس کے ذریعے بھی ہم کرسر کو بھی جاتے ہیں یہ آمائی سی آر بھی جو ہے کریڈر ہوتا ہے یہ سارے جو ہے کمپیوٹر کے انپوٹ ڈیوائسے ہیں جہاں بتایا گیا کھی بورڈ ہے ماؤس ہے ٹچ پیٹ سکینر ٹچ پینل او سی آر او ایم مر ایم آئی سی آر بارکوڈ ریڈر ٹریک بل جوائسٹک تو کمپیوٹر کے یہ انپوٹ ڈیوائسے ہیں آوٹپوٹ آلات یہ بھی انپوٹ آلات کی طرح ساریف اور مشین کے درمیان رابطہ مہیا کرتے ہیں اور یہ سی پیو سے بائیناری بیٹس کی صورت میں ڈاٹا حاصل کرتے ہیں اور گرافیکل آر ڈیو اور ویڈیو کی صورت میں متخل کرے کر کے ساریف کو ڈسپلیے کرتے ہیں مختصر ہے کہ کمپیوٹر کے ساتھ استعمال ہونے والے بیرون یا آلات جن کی مدد سے انپارمیشن یا نتائج ہاں حاصل ہوتے ہیں آؤٹ پوٹ یونٹ کلائر کسٹر مانیٹر ٹرینٹر پلاٹر سپیکر سیڈیز پینٹر کمپیوٹر کے کام کرنے کے بعد جو نتیجے ہم حاصل کرتے ہیں ان کو آؤٹ پوٹ ڈیوائسز کہتے ہیں یہ جو ہے یہ آؤٹ پوٹ ہم جو حاصل کرتے ہیں یہ تو سکرین ہے سپیکر ہے ویب کیام ہے اور ویب کیام کے ذریعے سے بھی ہماری تصویر سکرین پہ نظر آتی ہے پرینٹر کے ذریعے سے ہم جہیں کوئی بھی تصویر اور تحریر ایک آغاز کا پرینٹ لے سکتے ہیں ہیڈ فون ہے یہ بھی آؤٹ پوٹ دیتا ہے یہ پرینٹر ہے یہ مانیٹر ہے یہ سپیکر ہے یہ سارے آؤٹ پوٹ ڈیوائسزز ہیں آپ دیکھیں انپوٹ اور آؤٹ پوٹ کی تصویرات جائیں انپوٹ آلات انپوٹ آلات صرف وہ آلات نہیں ہوتے جس کے ذریعے کمپیٹر کو ڈیٹا یا معلومات فرام کرتے ہیں بلکہ وہ ہدایت یا پروگرام بھی ہوتے ہیں جس سے کمپیٹر کو پتا چلتا ہے کہ اس سے ڈیٹا کو کیا کرتا ہے مثلا کی بورڈ ماؤس جائے سٹک لائٹ پین سکینر ٹرائک بل مائکرو فون وائس ریکنیشن ویب کیام غیرہ اب کی بورڈ کی تفصیل کیا ہے کی بورڈ کمپیٹر میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا انپوٹ اور کنٹرول آلہ ہے مائکرو کمپیٹر کے ساتھ عام طرف استعمال ہونے والے کی بورڈ میں 101 104 یا 109 کیز ہوتے ہیں یہ جو کی بورڈ ہے تو اس کے یہ جتنے بھی بٹن سے یہ 104 کے خریب ہوتے ہیں اچھا لیکن میاری کی بورڈ 104 کیز ہوتے ہیں کی بورڈ عام طور پر چار حصہ میں تقسیم ہوتا ہے ٹرائی ٹائپ ریٹر حصہ یا الفاس جس میں اے بی سی ڈی سارے لکھے ہوتے ہیں اگر ارزو کی بورڈ استعمال کر رہے تو انہی بٹنوں کے اندر علی پیتے سے لکھے الفا نیومریک کی بورڈ یہ جو ایک دو تین لکھا ہوتا ہے وہ ہے اور نیومریک کی پیڈ اور فنکشن کی پیڈ یہ یف1 یف2 کی نام سے جو فنکشن ہوتے ہیں اور ونڈوز ہو رہا کہ سکرین نیویگیشن اینڈ ایڈیٹنگ کیز یہ اوپر نیچے کرنے کے بی بٹن ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایڈیٹنگ میں ڈیلیٹ کا آپشن ہے یہ جو وہ سارے کیز اس کے اندر کی بارڈ میں ہوتے ہیں تو انپورٹ میں نمبر دو ہے ماؤس ایک انپورٹ آلہ ہے ماؤس ہاتھ میں پکڑنے والا اور صرف اشارہ کرنے والا ہے جس کے اوپر دو بٹن ہوتے جس کو کلک کر کے ہدایت کیا جاتا ہے ماؤس کے نیچے حصے پر ایک بال پیرنگ لگا ہوتا ہے جس کی مجھ سے ماؤس کو ادھر ادھر حرکت دی جاتی ماؤس کی حرکت کو ماؤس پوائنٹر سے معلوم کیا جاتا ہے جلجی ترین ماؤس میں تیسرے بٹن کی جگہ ایک چھوٹے سپائیہ نے لی ہے جس کی وجہ سے کمپیٹر سکرین اور درمیان میں جو پیہ ہے اس سے ہم سکرین کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں ٹریک بال ایک گین نما انپوٹ ڈیوائس ہے جو الگ بکس میں کی بورڈ کے اندر ہی منسلک ہوتا ہے اس گین کو ماؤس سے حرکت دی جس کی نتیج میں سکرین پر کرسر مختلف سمتوں میں حرکت کرتا ہے یہ جو ٹریک بال ہے یہ جو گولے کو پھرانے سے ہمارا سکرین اوپر نیچے ہوتا ہے لائٹ پین لائٹ پین پین کی شکر کی پوائنٹ ڈیوائس ہے لائٹ پین کے اگلے حصے میں ایک فوٹو سل ہوتا ہے اس کا دوسرا حصہ اکتہار کے ذریعے کمپیوٹر سے منسل ہوتا ہے جب کمپیوٹر سارے پین کا اگلا سارا سکرین پر پھیڑتا ہے تو فوٹو سل ڈیٹا وصل کرتا ہے اور مطلوبہ کام سر انجام دینے کے لئے کیبل کے ذریعے کمپیوٹر کے سی پیو کو ادائیت مہیا کرتا ہے لائٹ پین تصفیریں بنانے کے لئے استعمال ہوتا ہے کرکل میچوں میں کمپیوٹر مختلف مقامات کی نشائند کے لئے لائٹ پین کا سکرین پر ہم کچھ بھی اشارہ کرنے کے لئے جوائے سٹک یہ ایک انپوٹ ڈیوائیس ایک اموضی چھڑی کی شکل کا آلہ ہے جس کی مدد سے کمپیوٹر مختلف گیمز کھیل جاتے ہیں جس میں بٹن بھی لگیت ہے جنہیں مختلف کاموں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یہ جو دائی اسٹک ہے اس میں سارے بٹن ہوتے ہیں اور بچے گیمز کھیلتے ہیں سکینر کے ایک انپوٹ ڈیوائیس کی مدد تصاویر گراف مختلف تحریریں خدیم اور جزید تستاویزات کی نکل کمپیوٹر میں داخل کی جاتے ہیں سکینر کی مدد سے نہایت کم وقت میں بہت ہی خیمتی تستاویزات آسانی سے کمپیوٹر میں داخل کی جاتی ہے اور پھر انہیں دیجیٹل شکل میں محفظ کرنے کے علاوہ ان کے حصول و تستاویزات کو ڈیجیٹل شکل میں محفوظ کیا جاتے ہیں اسکینر کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کوئی تصویر ہوگر اس کو اسکین کرتے ہیں تو اسکینر یہ اسکینر ہے اسکینر اندر کوئی تصویر رکھ اس کو پھر اوپر بند کیا جاتا ہے بٹن دوائی آتا ہے یہ تصویر سکین پر نظر آتی ہے تو اس کو ایمیج کی شکل میں پی ڈی ایف کی شکل میں محفوظ کیا جاتا ہے اس سے ساری کتابوں کو جو کاغذ کی شکل میں خراب ہونے کا اندشہ ہے اس کو پی ڈی ایف بنا کر محفوظ کیا جاتا ہے تو آج سکینر کے لئے اتنی بڑی محفوظ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے فون کے کیامرے سے بھی ہم اس کینر کا کام لے سکتے ہیں دیجیٹل کیامرے آج کل جو ہے عام طرح تصویر کھینج کے لئے کیامرہ استعمال کرتے ہیں لیکن اگر ہم تصویر کھینج کا راست کمپیٹر کو بھیڑنا چاہیں تو اس کے لئے دیجیٹل کیامرے استعمال ہوتے ہیں دیجیٹل کیامرے کی مدد سے تصویر سی ڈی ہارٹ ڈیس کے کمپیٹر کے ریم میں چلی آج کل جتنے کیامرے آگے کیانن وغیر آگے اس کے اندر میموری ہوتی ہے وہ میموری کے اندر تصویر یا ویڈیو محفوظ ہو جاتی ہے وہ میموری کو کمپیٹر سے منصال کر جو کچھ بھی تصویر بنائے کے ویڈیو بنائے گا اس کو ہم محفوظ کر سکتے ہارٹ ڈسک یہ دیوائس مستقیل طور پر مواد کو محفوظ کرنے کے لئے استعمال کی جاتے ہیں اور کسی بھی وقت جب ہم ڈیوائس کے ذریعے ڈیٹا حضر کرتے ہیں جب یہ آؤٹ پوٹ بھی ہارٹ ڈسک کمپیٹر کا آپریٹنگ سیسٹم اور دیگر سافٹ ویر استعمال کی جاتے ہیں یہ کمپیٹر کا ہارڈ ویر ہے یہ دو آپ کے ہارٹ ڈسک ڈرائیو کے نام سے پہلے 500 gb کے استعمال ہوتے تھے آج کل 1 tb کا ہارٹ ڈسک استعمال ہو رہی اس کے اندر ایک طرف windows محفوظ ہوتا ہے جس کمپیٹر چلا جاتا ہے اس کے الاؤ اس کے اندر پارٹیشن کر کے جیسے c ڈ ڈ اور ڈرائیو سے پارٹیشن میں ڈیٹا کو محفوظ کیا جاتا ہے c پارٹیشن میں کمپیٹر کا آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے تو جب ہارٹ ڈسک میں جب شامل کیا جاتا ہے پارٹیشن بنائی جاتے ہی ہسسے بنائی جیسے کم رہے ہوتے c جو ہے windows آپریٹنگ سسٹم کے لئے ہوتا ہے اور کبھی بھی آپریٹنگ سسٹم خرام ہو جائے تو c کو فارمٹ کر کے نکال دیا جاتا ہے اور اس کے جگہ پھر نیا windows شامل کر ہے ڈ اور ای اور ای 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 ہمارا محفوظ ہوتا اور حصے میں موجود سسٹم فائل سے شیڈ شارٹ کی صورت میں کمپیوٹر کی کارکتگی پرد ہو سکتے سی کے ساتھ کبھی بھی ہم ڈیلیٹ کا آپشن نہیں کرنا چاہیے اس کے اندر پروگرام فائلز ہوتے ہیں اس حصے میں موجود سسٹم فائل سے شیڈ شارٹ کی صورت میں کمپیوٹر کی کارکتگی متاثر ہو سکتی ہے سافٹ پر ضائع ہونے کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں نصف کرتے ہوئے معلومات حاصل کی جاتی ہے اب دیکھئے ہارڈ اس ایکسٹرنل بھی آگئی ہے ہم بہت زیادہ ڈیٹا کو استعمال کر رہے ہیں اور ہم کو ایک ون ٹی بی کا فائی ہنیٹ جی بی کی ایکسٹرنل ہارڈ کی بل کے ذریعے کمپیوٹر لگا کے اس کے اندر ڈیٹا محفظ کر ہم اس کو کئی سفر میں پھ لے جا سکتے بار کورٹ ریڈر یہ عام طور پر جو ہے ایک مشین ہوتی جس کی ذریعے سے بار کورٹ کے ذریعے جو کتاب کا نام ہے یا کوئی خیمت ہے اس کو ہم معلوم کر سکتے آوٹ پوٹ آلہ جیسے کہا گیا ہے کہ نتائج فراہم کرتے ہیں منٹر ہے پی انٹر ہے پی آٹر ہے اور پی انٹر ہے منٹر یہ تو ویڈیو ڈسپلی یونیٹ یا ویڈیو آہ 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 انٹر آہ از ہم ویڈیو بڑھ ہے اس کا منٹر بھی استعمال ہے جو کچھ بھی ہم کمپیٹر میں تصفیر یا مواد کو ہم پرن کرنا چاہتے ہیں وہ پرنٹر کہلاتا ہے پرنٹر تین کسام کرتے ہیں انجیکٹ پرنٹر ڈارٹ مائٹرک پرنٹر لیزر پرنٹر اور پرنٹر بلیک اور وائٹ کلر اور کلر دونوں کسام کیا ہوتے ہیں ابھی دیکھو یہ ڈارٹ مائٹرکس جو پہلے زمانے میں آواز کے ساتھ ٹائپ ہوتا تھا وہ اب استعمال ہے اور لیزر پرنٹر ہی استعمال ہو رہا ہے یہ پرنٹر کیا ہے آٹپوٹ ڈیوائز جو بڑے سائز کے گرہ پیسو ڈیوائز کو پرنٹ کرنے کے استعمال ہوتا ہے فلیٹ بیٹ پرنٹر ڈرم پرنٹر یہ جو ہے یہ بیڈلنگ بنانے کے لیے جو بڑے سائز کے نقشہ جات بڑے کاغاز پر نکالنا ہے تو اس کے لیے مشین استعمال ہوتا ہے یہاں یہ حقیقہ بجائے ہیں کمپیٹر سے مواد جو پرنٹ آؤٹ کی شکل میں حصیح جاتا ہے وہ اقصاب میں دستیاب جیسے کمپیٹر کی اس طرح میں سافٹ اور ہارٹ کافی کہہ جاتا ہے سافٹ کافی کیا ہے کہ ہم فائل محفوظ جو کرتے ہیں اس کو سافٹ کافی کہتے ہیں یہ جو ہے کمپیٹر کے میموری میں محفوظ ہوتی ہے ہارٹ کافی جو ہم پرنٹ کرتے ہیں اور کاغاز کی شکل میں اس کو ہارٹ کافی کرتے ہیں یہ سی پیو ہے کمپیٹر کا پراسسن سسٹم اس کے اندر جو ہے کمپیٹر کا دماغ کہتے ہیں ایک بڑا سا کائبینٹ ہوتا ہے جس میں دو بٹن لگی ہوتے ہیں آن آف کا اور ایک سٹارٹ کا اور ری سٹارٹ کا بٹن ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہے مدر بورڈ ہوتا ہے ایک نہایتی پیشیدہ ایریکٹرنگ سرکٹ بورڈ ہوتا ہے تو سسٹم یونیٹ کی تمام حصوں کو ایک دوری سے مربوط کرنے کے لیے کام انجام دیتا ہے ہسکر مدر بورڈ جو ہے ڈی 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 ڈو اور اس پر آڈوانس شکل آگئی ہے یہ کمپیٹر کو پورا ایک بورڈ پر لائنوں کی مدد سے تیار گیا جاتا ہے اس کے اندر جو ہے جو جتنے بھی آئیسیس اور ہارڈ ڈیسک جتنے ہی ہے اس کو جوڑ جاتے ہیں پراسسر یہ جو ہے یہ کمپیٹر کا دماغ ہے یہ ایک چارکونی قسم کا کالا پتھر کا ہوتا ہے سلیکان کا بنے واہ اور اسی سے ساری معلومات کمپیٹر میں جمع ہوتی ہیں اور تیزی سے آگے پیچھے ہوتی ہیں یہ جو پراسسر آج کل ترقی آفتہ ہو گئے ہیں آئی تری آئی فور آئی فائی انٹل اور جتنے بھی ہیں پراسسر کے نام پراسسر جتنا اچھا نیا ہوگا اتنا ہی کمپیٹر جیس کام کرے گا ریم جی ہے رینڈم ایکسس ایکسس میموری کہتے ہیں وقتی طور پر ڈیٹا معلومات جمع کرتا ہے تاکہ پراسسر اس ڈیٹا کو استعمال کرے تو جیسے ہم کوئی کمان دیتے ہیں ریم کی مدد سے وہ جو ہیں ڈیٹا اور سی پیو کی مدد سے کام ہوتا ہے ہارڈ ڈیسک جیسے کہا گیا ہے یہ جو ہے معلومات جمع کرنے کا جو ہے یہ ایک ڈبا ہے ہارڈ ڈیسک اس میں 500 ڈی بی سیڈ کے ون ڈیرابائٹ تک معلومات جمع ہوتی ہے اور جو ہے یہ آپ کے ایس ایم پی ایس یہ ہے پاور سپلائی کرنے کا یہ ایک باکس ہے جو کمپیوٹر کو چلانے میں مدد دیتا ہے تو بنیادی طور پر کمپیوٹر ہارڈ ویر اور کمپیوٹر سارٹ ویر کے معلومات آپ نے حاصل کیے امید کرتے ہیں کہ طلبہ جو ہے ان کو عملی طور پر استعمال کر کے یہ جو انپوٹ ڈیوائیسز یہ جو کمپیوٹر کے ہارڈ ویر کے بارے میں معلومات رکھیں گے اور کمپیوٹر کے انپوٹ ڈیوائیسز اور کمپیوٹر کے آوٹ پوٹ ڈیوائیسز کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں امید ہے کہ طلبہ کو آج کا ایسا مجھے مجھے آیا ہوگا اس طرح کے ویڈیو جو ہے آپ دیکھتے رہیں اور یہ جو نوٹس ہے اس کو امتحان میں جو ہے مناسب طور پر لکھ کر اچھے نتائج حاصل کریں شکریہ